موسیقی نہیں ہوگا نئی دلی میں ایک میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں عمیت شاہ سے شرط پوار کے بھتیجے عجید پوار ملے عجید نے بی جبی کے ساتھ آنے کی چھ جتائی اور عمیت شاہ نے انہیں آشرباد دیا پورا آپریشن ممبئی میں چلا ایسا سمجھئے جیسے ممبئی میں عجید پوار اور دیویندر فرنویس اور دلی میں پردھان منطری نریندر موڈی اور گرہ منطری عمیت شاہ کے علاوہ کسی پانچوے آدمی کو شروع کے دو مہینے تک تو خبر بھی نہیں تھی انتیس جون رات نو بجے ایک اور میٹنگ ہوئی اس بار بھی میٹنگ عمیت شاہ کے ساتھ ہی تھی اور عمیت شاہ سے ملنے آئے تھے مہراشت کے مکہ منطری ایک نات شندے اور ڈپٹی سی ایم دیویندر فرنویس آپریشن پورا ہو چکا تھا عجید پوار آٹھ سینئر این سی پی لیڈرز کو توڑ چکے تھے نئی دلی سے گرین سگنل ملا عمیت شاہ نے بھتیجے کو آگے کیا اور چاچا کو چت کر دیا جو ہوا وہ پولیٹیکل تھرلر ہے اس تھرلر کی پوری انسائٹ سٹوری دیکھئے مہاراست کی پوریٹیکس میں بڑا ڈیولپمنٹ ہوا شرط پوار کے بھتیجے اور انسی پی نیتا عجید پوار نے ڈپٹی سی ایم پت کی شپت لی ساتھ میں آٹھ اور بیدھائیکوں نے منطری پت کی شپت لی اس کی پوری سٹیپ دھائی مہینے پہلے تیار ہو چکی تھی آپریشن مومبائی کو چھے پاور سینٹر سے لیڈ کیا تھا ڈلی میں سیوین آر سی آر پرزان منطری نرندر موڈی کا گھر ہوم منسٹر امیش شاہ کا گھر ڈلی کا مہاراست بھون مومبائی میں ورشا مکھ منطری شندے کا گھر فرنویز کا گھر ساگر اور عجید پوار کا گھر دیوگری 35 جون کو مہاراست کے مکھ منطری اکنات شندے شام پانچ بجے اچانک سے ڈلی گرہ منطری امیش شاہ سے ملنے پہنچے چھ بجے کی فلائٹ ڈیپٹی سی ایمہ فرنویز نے بھی ڈلی کے لیے پکڑی کسی کو اندازہ تک نہیں تھا کہ دونوں آپریشن مومبائی کی سکرپٹ لے کر ڈلی آ رہے ہیں امیش شاہ کی ملاقات دونوں کے ساتھ رات ساڑھے بارہ بجے تک چلی امیش شاہ سے ملاقات کے بعد مہاراست کے ڈیپٹی سی ایم دیوین فرنویز سیدہ سیمن لوگ کلیان مار یعنی پردھان منطری کے آواز پر پہنچے اور یہاں پر پردھان منطری سے ملاقات کی یہی پر پورے پلین پر آخری مہر لگائی گئی پردھان منطری کو ایشور کیا گیا کہ عجید پوار ساتھ ہے ان کے ساتھ کئی اور پارٹی کے بڑے چہرے بھی ہے اس بار آپریشن کے کامیاب ہونے کی سو فیصد گارنٹی ہے عجید پوار کو دو دن کا وقت دیا گیا اور اسی دوران 30 جون کو دیویندر فرنویز مہاراست کے راج جپال رمیس بیہس سے ملے ایک جولائی کو عجید پوار نے اپنے ویدھائکوں کے ساتھ میٹنگ شروع کی اور اسی میٹنگ میں اس پلان کے بارے میں ویدھائکوں کو عجید پوار نے بتایا عجید پوار نے اپنے دیویندر فرنویز کو بھروسو دیا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوئی ہے جب عجید پوار نے صوبہ اپنے دیوگری بنگلے پر نسی پی ویدھائکوں کی بیٹھک بلائی تو اس بیٹھک میں انہیں مہاراستے نسی پی کا عددکش بنانے کو لے کر چرچہ ہونی تھی لیکن عجید پوار ان سبھی نسی پی ویدھائکوں کو لے کر سیدھے راجبھون پہنچ گئے راجبھون میں پہلے سے تیار تھی شپت گرہن کے لیے کرسیا پہلے سے ہی سجی تھی پوری نسی پی وہاں پر جوٹی تھی عجید پوار سمیت آٹھ ویدھائکوں نے شپت لی حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ آشروہ دینے پرپل پٹل خود وہاں موجود تھے اس بار پوری ساؤدانی سے کام کیا گیا 19 میں جو ہوا اس بار وہ نہیں ہوا عجید پوار کے ساتھ نسی پی کے سیاسی بہوالی نظر آئے جس میں چھگن بھجبال دھنن جی مونڈے انیل پاٹیل دنیب بل سے پاٹیل دھرم راہ اترام سنجی ونسوڈے عدیدی تٹکرے اور حسن مشریف نے شپت لی اور اسی کے ساتھ نسی پی کے بھوش پر پرشن چند لگیا اور یہ سوال تیرنے لگے کیا شرط پوار کی پولٹیکس ختم ہو گئے کیا اب نسی پی کے لیڈر عجید پوار ہو گئے کہیں شرط پوار واپس بازی ورٹ تو نہیں دیں گے تو اس کا جواب ہے اس بار ایسا نہیں ہونے جا رہا 19 والی گلتی 23 میں نہیں ہونے جا رہی 23 میں اس بار دلی اور ممبئی سے بہت فوک فوک کر قدم رکھے گئے ہیں پرنویز بہت رفو کر کے آئے ہیں رفو کیسے کر کے آئے ہیں دیکھئے عجید دادہ پوار اور ان کے ساتھ آئے ہوئے فیدائیت ان کا میں سواگت کرتا ہوں موکہ منتری کے ناتے ہماری شیوسینہ بھاجپا کی گھڑ بندن سرکار جو آدرنیہ پردان منتری نریندر مودی جی کے نتروتوں میں دبل انجین والی سرکار تیجی سے اس راجع کا وکاس کر رہی تھی اور عجید دادہ پوار وکاس پر وشواس رکھنے والے کاریہ کرتا اور نیتا ہے انہیں بھی پرشاسکن کا چان وہ ہے اور وکاس پر وشواس رکھنے والے عجید دادہ آج ہمارے ساتھ آئے ہے اب یہ دبل انجین کی سرکار میں اور دیویندر جی والی اب یہ ٹرپل انجین بن کر تیجی سے دوڑے گی اور اس راجع کا وکاس کرے گی راجع کو فائدہ ہوگا مہاراشتہ کی جنتہ کو فائدہ ہوگا اور یہ سرکار جو ہے اس راجع کا سروانگین وکاس آدرنیا پردان منتری نریندر مودی جی کے نتروتو میں کرے گی اس دن صبح کی تصویر یاد کیجئے اور آج دوپر کی تصویر یاد کیجئے اس دن کیوال پھرنویس اور عجید پوار تھے باقی اور کوئی نہیں تھا آج آپریشن ممبئی جب ہوا تو عجید پوار اکیلے نہیں تھے جس جس علاقے کے جو جو نیتا تھے کمیونٹی کے حساب سے پاپولیٹک کے حساب سے شرط پوار کے قریبی کے حساب سے ہر کھے میں سے لوگ آئے تھے عجید پوار سب کو اس بار ساتھ لے کر آئے آپ نے اپنا بھارت دیش جب سوطنطر ہوا 1947 سے تب سے آپ نے دیکھا تو کوئی ایک لیڈر کے نیترطو میں دیش آگے بڑھتا ہے شروع میں الگ تھا پنڈی جہولا نیرو جی کے نیترطو میں دیش جب کام کر رہا تھا دیش میں جب یہ لوگ کام کر رہے تھے تو سردار والدہ بھائی پٹے باقی کے جو لوگ بہت سے ہوتے ہیں انہوں نے سب نے مل کے وہ دیش چلا ہے اس کے بعد لال بادور شاستری ان کا نیترطو آئے اس کے بعد اندرہ جی کا نیترطو آئے امرجنسی کے وقت اندرہ جی کو اپنے دیش کے لوگوں نے تھوڑا سا ان کو ہرا دیا تھا وہ کھل بھی ہار گئی تھی لیکن اس کے بعد واپس جو لوگ اکٹا ہوئے الگ الگ پارکیوں کے جس کو ہم چڑی گولتے ہیں ایسا ہوا وہ گورنمنٹ زیادہ چلا نہیں اڑائی سال کے اندر ہی چنہ ہوئے واپس اندرہ جی کا نیترطو میں ان کا کرشوہ تھا ان کے نیترطو میں ہی سرکار آئی اس کے بعد راجیو گاندین کے نیترطو میں سرکار آئی اور یہ سب ہونے کے بعد بہت سالوں کے بعد اپنے دیش میں کوئی بھی ایک ایسا نیتا ہے باہر اگر کوئی بھی دیش میں جاتے ہیں باہر اگر آپ نے دیکھا باقی کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں ایسے سب ٹھیک طرح سے ہی چالو ہے اور سامنے والے ویروڈک وہ خود کا خالی اپنا اپنا سٹیٹ کا دیکھتے ہیں اپنے اپنے سٹیٹ کا دیکھتے ہیں ایک کوئی مجھے لینر اپوزیشن میں دکھا ہو کہ وہ دیش کا سوچ کر دیش میں کام کر رہا ہے ایسا کئی دکھائی نہیں دیتا اور اتنا بڑا پوپیلیشن ہوتے ہوئے ہمیں سب کو ایسا لگا اس بار انیس ریپیٹ نہیں ہوگا اس کے پیچھے ٹھوس مجھا ہے اس تصمیر کو دیکھئے پرپل پٹے جنہیں شرط پوار کا آنک کان ناک کہا جاتا تھا سپریہ سولے کے ساتھ کاریکاری ادھاکش بنایا گیا تھا لیکن آج وہ اپنے گروہ کے ساتھ نہیں ان کے بھتیجے کے ساتھ دکھائے دیے جب اجید پوار شپت لے رہے تھے تب پرپل پٹےل ساتھ تھے اور جب ڈپٹی سی ایم بننے کے بعد پریس کانفرنس کر رہے تھے تب بھی پرپل پٹےل ساتھ تھے یہ تصویر بتا رہی ہے کہ شرط پوار کو اس بار ڈینٹ کتنا بڑا لگا ہے ہم نے نرنے جو لیا ہے پارٹی کر کے لیا ہے ساموک نرنے لیا ہے اور اس لیے جو بھی ہمارا نرنے ہے وہ ادھکو پارٹی کا نرنے پوار جی نے کہا ہے کہ آپ کے اوپر ایڈی کا سب کے اوپر ایڈی کا دباو ہے اس کے وجہ سے کوئی بھی کسی پہ دباو نہیں ہے اور کوئی بھی یہ سب بولنے کی باتیں ہیں سب پوار جی اب ایسا ہے میں کچھ بھی اس کے بارے میں پرتیقریہ انہوں نے جو بولا پوار ساب نے بولا جو آپ کے اوپر خاص کر کے کافی ناراض ہے سب خاص کر کے آپ کے اوپر یہ آپ نے دھوکا دیا یہ آپ کو ورکنگ کمیٹی میمبر بنا رہتا سب یا سب یو سپیک سب میں میں 1991 سے لوگ سبا کا سدسیا اور راجی سبا کا سدسیا باری باری کئی بار بنا ہوں اور اس لیے جو بھی راشتراوادی کانگریس پارٹی نے اور شرط پوار جی کے مادیم سے جو بھی پارٹی نے مجھے دیا ہے اس کے لیے میں صدیب آبھاری ہوں ان کا بھی آبھاری ہوں پارٹی کا آبھاری ہوں اور اس لیے آج جو بھی کچھ نرنے ہوا ہے وہ پارٹی کا نرنے سمجھ کر عجید پوار جی نے لیا ہے ان کے نیترتو میں سبھی لوگوں نے آج سرکار میں شامل ہونے کا نرنے لیا ہے شرط پوار راجنیتی کے چاڑک کے کہہ جاتے ہیں اس کے پہلے انہیں کے دعاو سے موڈیاں میں شاہ چت ہو گئے تھے لیکن اس بار جس طرح سے موڈی شاہ نے چکر ویو رچا ہے اس کا اثر چوبیس کی سیاست پر سیدھا پڑے گا اور موڈی ویروڈھی مورچے پر بھی دکھائی دے گا موڈی شاہ نے کیسے مہرے سٹکیے ہیں اور شرط پوار کو کہاں تک سیاسی چوٹ پہنچائی ہے اس کا سیمپل ایک یہ بھی تصویر ہے یہ چھگن بھجبل ہیں کچھ دن پہلے جب شرط پوار کے ساتھ آئے تھے تو ان کے ساتھ ایسے بیٹھے تھے اب یہ بھی جان لیجئے چھگن بھجبل ہیں کون چھگن بھجبل ناسک علاقے کے OBC کے بڑے نیتا ہیں ان کا قد اسی سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ڈپٹی سی ایم رہ چکے ہیں شرط پوار کے خاص ہوا کرتے تھے اب اگر یہ NDA کے ساتھ آئے ہیں تو ان سے امید اس بات کی ہے کہ OBC ووٹ بینک بھی ساتھ لے کر آئیں گے شرط پوار کے لیے چھگن بھجبل کا جانا بہت بڑا سیٹ بیک ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھڑا نویش شندے نے بیسیکلی NCP کی پوری ٹاپ لیڈرشپ کو توڑ دیا ہے یہی نہیں یہ دلیپ پل سے پاٹیل ہے دلیپ پل سے پاٹیل پوڑے آمبے گاؤں کے بیدھائک ہیں مراتھا ہیں گریہ منتری رہ چکے ہیں پہلے شرط پوار کے پیے تھے بیدھان سبا کے سپیکر رہ چکے ہیں پوڑے جلے میں ان کی اچھی پکڑ ہے اب یہ بھی ساتھ نہیں ہے شرط پوار کی سیاست میں کیوں بھوچال آ گیا ہے اس کی وجہ بھی جان لیجئے شرط پوار اب پہلے والی پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ جب پہلے یہ آپریشن ہوا تھا تو اس وقت سرکار بنی نہیں تھی اس وقت ٹرائی اینڈ ٹیسٹڈ سرکار ہے بہمت بھی ثابت ہو چکا ہے دلی مومبئی کی پوری پاور ان کے فیور میں ہے اس وقت اجید پوار چلے گئے تھے انہیں امید تھی کہ سارے بیدھائک آ جائیں گے لیکن اس بار یہ بس بھر کر کے آئے ہیں اس وقت پرپل پٹیل ساتھ نہیں تھے لیکن اجید پوار کے ساتھ اس بار پرپل پٹیل ساتھ ہیں پرپل پٹیل کا ہی اجید پوار کے ساتھ ہونا یہ بتا رہا ہے کہ ان سی پی میں صرف شرط پوار سپریہ سولے اور جیند پاٹیل بچے ہیں ان سی پی میں اجید پوار کو کسی سے سب سے زیادہ دکھت تھی تو وہ تھے جیند پاٹیل اسی لئے شرط پوار کھے میں کی میٹنگ جیند پاٹیل کے ہاں ہو رہی ہے شرط پوار سپریہ سولے جیند پاٹیل یہی تک ان سی پی بچی ہے باقی سب ادھر آ گئے ہیں ہمارے ساتھ سبھی بیدائک ہے اور ہمارے ساتھ سبھی پارٹی کے لیڈر ہے سبھی کا ہمیں اشیرواد تھا ہے آپ کو آگے دیکھنے کو ملے گا ہی نا ہم کیا کئی باڑ نہیں رہے آپ کو سب دیکھنے کو ملے گا بہت اچھی طرح سے ہم راشتہ وادی کانگریس پارٹی بڑھ بڑھائیں گے ہم راشتہ وادی پارٹی کے اور بھی زیادہ ورکرز پارٹی میں کیسے آئیں گے وہ دیکھیں گے ہم ابھی پاور میں آئے ہیں پاور میں آکے الگ الگ ریجن جو ہے وہاں کے جو سوال ہے وہ سوال حل کرنے کے لیے ہم پوری کوشش ہماری رہے گی اس کے بارے میں ہماری سب کے ساتھ بات ہوئی ہے مودی شاہ کے اس داؤن سے اینٹی مودی مورچے میں کھلبلی ہے جب سوچئے یہ وہی شرط پوار ہیں جو کچھ دن پہلے اینٹی مودی مورچہ کی میٹنگ شملا سے بینگلورو میں کرا رہے تھے لیکن اب اینٹی مودی مورچہ کے سامنے جائیں گے تو کیا لے کر جائیں گے کیونکہ پارٹی کا دعویٰ تو اب اجید پوار ڈھوک رہے ہیں چوبیس کے لوگ سبھا اور مہاراشت بیدان سبھا کی سیاست میں اینٹی پی کا ٹوٹنا اور مودی مورچے کے ساتھ جڑنا کتنی بڑی خبر ہے اس کے لیے اینٹی پی کے اودے کی وجہ کو سمجھنا ہوگا اینٹی پی کی مہاراشت کی سیاست میں حیثیت کیا ہے اینٹی پی کے اٹوالہ کے الگ الگ زیلے کے بڑے نیتاؤں کی پارٹی ہے اینٹی پی میں کوئی ایک نیتا سپر سیٹ نہیں کر سکتا اینٹی پی 12-15 نیتاؤں کو مل کر شرط پوار نے بنائی تھی اور شرط پوار ہمیشہ سے 12-15 نیتاؤں کو ایک کول لے کر چلتے ہیں سب کی اپنی طاقت ہے سب کا اپنا قد ہے ان کا مودی مورچے کے ساتھانا مطلب ایک بڑے بورٹ بینک کا بھی آنا ہے اجیت پوار چھگن بھجبل اور دلی پل سے پاتھل کے علاوہ جو اور ویدھائکوں نے منتری پت کی شپکلی ہے ان کی سیاسی حیثیت کیا ہے وہ بھی جان لیجئے حسن مشریف کولہ پور سے آتے ہیں ایڈی کے جانچ کے گھیرے میں ہیں لیکن مسلموں کا بڑھانیتہ مانے جاتے ہیں کبھی شرط پوار کے خاص ہوا کرتے تھے دھننجے منڈے ورلی سے ویدھائک ہیں او بی سی نیتہ ہیں بی جے پی سے این سی پی میں آئے ہیں گوپینات منڈے کے بھتیجے ہیں ان کے آنے سے او بی سی ووڈ بینک میں فائدہ ملے گا ادیتی تٹکرے رائے گر جلے سے سنیل تٹکرے سانسط کی بیٹی ہیں راجی منتری رہ چکی ہیں یہ بھی او بی سی ہیں دھرم راو آترام آدیواسی ویدھرب کا بڑا چہرہ ہے پہلے بھی منتری رہ چکے ہیں گرچرولی کے انیری سے ویدھائک ہیں آدیواسیوں کے بڑے نتہ ہیں ان کے آنے سے ویدھرب میں فائدہ ہوگا سنجے بنسوڈے عجید پوار کے قریبی ہیں راجی منتری رہ چکے ہیں لاتور کے ادھگیر سے ویدھائک ہیں دلیت سمات سے آتے ہیں انیل پاٹل جلگاؤں کے عمل نیر سے ویدھائک ہیں پہلی بار منتری بنے عجید پوار کے قریبی ہیں سب کے اوپر پوار صاحب کا اشیرواد ہے ہمارے لیے کل بھی وہ بھگوان ہے آج بھی ہے آگے بھی رہی کیا انہوں نے سوچیت کیا تھا سر آپ کو سوچیت کیا تھا ابھی آگے جو بات پریس میں ہونے دیجئے ان نیتاؤں کی بات اگر میں بولوں گا تو وہ اچھی بات کل کتنا آکڑا ہوگا بھاؤ یہ بتا آپ کو سوال کا جواب آپ کو سیادری پر جائیے وہاں پہ پرس کانفرنس چل رہی ہے وہ دیں گے لیکن آپ کے مند میں کیا چل رہا ہے جب آپ یہاں پہ بی جے پی میں آرہت ابھی تو وہاں پہ سیادری پرس کانفرنس چل رہی ہے وہ مند میں چل رہا ہے سپریہ تائی کو جانکاری تھی سپریہ تائی کو جانکاری کہ آپ لوگ آ رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب ہوا کیوں عجید پوار چاچا سے ناراج کیوں ہو گئے پہلی وجہ ہے شرط پوار کا استیفہ اور پھر پلٹنا پہلی بار دو مائی کو جب شرط پوار نے انسی پی ادھکشپت کا پت چھوڑا تھا تو اس بات کی سمبھاؤنا تھی کہ عجید پوار کو پارٹی کی کمان سوپی جا سکتی ہے جب پارٹی کے نتاؤں اور سمرتکوں نے شرط پوار کے اس فیصلے کا ویروت کیا تو عجید پوار نے اس وقت کھلیاں کہا تھا کہ اس ویروت سے کچھ نہیں ہوگا پوار صاحب اپنا فیصلہ نہیں بدلیں گے لیکن چار دن میں ہی پوار نے اپنا استیفہ واپس لے لیا دوسری وجہ سنگٹھٹ میں دو کارکاری ادھکشوں کا بنایا جانا شرط پوار نے دس جون یعنی پارٹی کے پچیسے ستھاپنا دیوست پر بیٹی سپریہ سلے اور پرپل پٹیل کو پارٹی کا کارکاری ادھکش بنایا اس کے علاوہ الگ الگ راجیوں کا پروہاری بنا دیا اس کے بعد عجید پوار کی ناراجگی کی خبریں آئیں لیکن عجید پوار نے ناراجگی کی باتوں سے انکار کیا تھا تیسری وجہ عجید پوار کے ساتھ راجبن گئے کچھ بیدھائک پٹنامی بپکشی ایکتا کی بیٹھک میں منچ سجا کرنے اور راہول گاندھی کا سہیوک کرنے کے فیصلے سے شرط پوار سے ناراج تھے ڈیکھئے جب کام کرنے والا کرمت نیتا اس کو اگر ایسے دبایا جاتا ہے تب ایسی گھٹنائیں ہوتی ہے یہ آپ پہلی بار بھی دیکھا ہے اور اب بھی دیکھ رہے ہو اس لیے عجید دادہ وکاس کے مددے پر ہمارے ساتھ آئے پچھلے دھائی سال میں ان کو جو انبو آیا تھا وہ مکہ منتری تھے وہ انبو انہوں نے ان کو آیا ہوا انبو اور ہماری سرکار میں جو چل رہا کام اس کام کو وکاس کو انہوں نے پراتمکتہ دی ہوئی ہے اور وہ ساتھ آئے ان کا میں سواگت کرتا اب سوال ہے کہ آگے کیا ہوگا عجید پوار کے ساتھ آنے پر اب بی جے پی کیا کرے گی تو اس کا جواب ہے بی جے پی سیدھا سیدھا پروار وادیوں پر اٹیک کرے گی جو اپنی سیاست کی وراثت اپنے بیٹے یا اپنی پتنی کو دے دیتے ہیں بھتیجے تک کو نہیں دے پاتے جس طرح سے دو تھاکرے نے آدھت تھاکرے کو چنا شندے کو نہیں چنا شرط پوار نے سپریہ سلے کو چنا اجید پوار کو نہیں چنا ایسی اسٹتی میں اگلے آدمی کے لیے آپشن بی جے پی ہے اور جب بی جے پی چناؤں میدان میں جائے گی تو ان سب باتوں کو جم کر بتائے گی دھائیک اب جا رہے ہیں اجید پوار کے گھر پر تمام بی جے پی کے ویدھائیک جو ہے پورو منتری بھی ہمارے ساتھ ہے سر بتائیے آپ ہاتھوں میں گلدستہ لیو ہے یہ درشن کوئی سوچ نہیں سکتا تھا ہمارے سرکار کے وہ ابھی ڈی سی ایم صاحب ہے تو ان کو ملنا ہی چاہیے بلکل شب کامناہ دیں گے کل تک تو آپ لوگ عروف رتہ روب کر رہے ہیں بہت بہت خوشی ہو رہی کہ مہاراشترا کے مہا یوتی سرکار میں اور ایک طاقت آ گئی ہے اور دمدار ایسا نیتا آیا ہے اسی لئے ان کا سواگت ابھی نندن کرنا ہماری ذمہ داری ہے ہمارے گورنمنٹ کے ہاتھوں میں گلدستہ لیے بیجے پی کے تمام ویدھائک جو ہے وہ اب دیوگری بنگلے میں جا رہے ہیں تائی بتائی آپ نوی مومبی سے سیدھے یہاں آئے ہیں یہی گلتی ہے تیرے نہیں 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 یہاں سارے لوگ وہاں پہ آئے ہیں تو دیکھیں یہاں پر بیجے پی کے ویدھائک جو ہے وہ گئے اندر جا رہے ہیں عجید پوار کو شب کامناہ دینے کے لیے ہاتھوں میں گلدستہ لیے ہوئے پانچ ویدھائک تھے جو گئے ہیں دیوگری بنگلے میں یہ مہاراج کی بدلی ہوئی سیاست ہے جہاں پر جو بیجے پی کے ویدھائک عجید پوار کو لے کر لگاتار عروپ لگاتے تھے حملے کرتے تھے تب وہی بیجے پی کے ویدھائک ہاتھوں میں گلدستہ لیے ہوئے اس دیوگری بنگلے میں جا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ عجید پوار طاقتور نیتا اور اب ان کے چونکہ اپر مکہ منتری ہیں ایسے میں وہ ان کا سواگت کرتے رہیں گے کیامرہ میں ساکر کھاڑے کے ساتھ دینیش مہور یا انڈیا ٹی وی ممبئی ابھی تو آپریشن شروع ہوا ہے پٹنا اس شہر کا ذکر دوہزار چوبیس کی چناوی لڑائی میں بار بار آئے گا مہاراشت کے بعد اگلی بریکنگ نیوز پٹنا سے ہی آ سکتی ہے موڈی کی پارٹی نے ثابت کر دیا ہر پارٹی ٹوٹ سکتی ہے بس سہی نیتا ملنا چاہیے ادھر تھاکرے کے زیادہ تر ویدھائک چلے گئے آج شرط پوار کی ان سی پی ٹوٹ گئی پٹنا میں پندرہ پارٹیاں جھوٹی تھی بند کمرے میں جو باتیں ہوئی تھی اس میں سے ساری بات لیک ہو چکی ہے اور لیک کرنے والے بڑے بڑے نیتاں ہیں ایسا کیا ہوا کہ پارٹی سپریموں سے ان کی پارٹی کے بڑے بڑے نیتاؤں کا موبھنگ ہونے لگا ہے جو موڈی کو ہرانے نکلے تھے وہ دل ملانے کی بات کرنے لگے اور وہ خود بی جے پی سے دل لگانے لگے آگے کیا ہونے والا ہے سنکیت کیا مل رہے ہیں اس ریپورٹ سے سمجھے جیسے ادھر تھاکرے کی پارٹی ٹوٹی ویسے شرط پوار کی پارٹی ٹوٹی ادھر کے جتنے خاص شندے تھے شرط پوار کے اتنے وفادار اجید پوار تھے بی جے پی کی پارٹی ابھی شروع ہوئی ہے ابھی تو بہت ساری بریکنگ نیوز آنے والی ہے کیا دوہزار چوبیس سے پہلے نتیش کمار کی پارٹی بھی ٹوٹے گی کیا لالو پریوار کی پارٹی پر بھی خطرہ منڈرہ رہا ہے کیا گاندھی پریوار کی کاؤنگرس میں بھی بڑی ٹوٹ ہونے والی ہے پوار کی بغاور ویپکشی ایکتہ پر بڑا سنکٹ کیوں ہے سب سے بہلے سمجھئے پٹنا میں ملی پارٹی ممبئی میں ٹوٹی کیوں شرط پوار کے پاس دو وکلپ تھے وہ اپنی پارٹی بھتی جے اجید پوار کو سوپے پرفل پٹیل جیسے انبھاوی اور پرانے وفادار کی سنیں یا پھر اپنی پارٹی بیٹی سپریہ سلے کو سوپ دے پٹنا میں شرط پوار کے ساتھ بیٹی سپریہ سلے اور پرفل پٹیل دونوں گئے تھے پرفل پٹیل اس کمرے کے اندر تھے جہاں رہول گاندھی نتیش کمار ممتہ بانرجی ارون کیجریوال اکھلی شیادب اور سٹالین بیٹھ کر اینٹی موڈی مورچہ بنانے کی بات کر رہے تھے پرفل پٹیل کا یہ انٹرویو سنیے اور خود سمجھ جائیے پٹنا والی میٹنگ سے لوٹ کر پرفل پٹیل بیجپی کے ساتھ کیوں چلے گئے موڈی جی کے نتریتو میں جو دیش میں جس طرح سے کام ہو رہا ہے بکاس کا کام ہو رہا ہے لوگ پریتہ ان کی ہے دیش میں ویدیش میں بھارت کا نام اونچا ہے روشن ہو رہا ہے تو ایسے وقت میں ہم نے کیول یہ چھوٹی موٹی باتوں کو لے کر دوریا بنانا اور اپوزیشن کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو حالات ہے اپوزیشن کی یونٹی کتنی سمبھو ہے اپوزیشن کی یونٹی میں کتنی درارے ہیں یہ ساری باتیں آپ دیکھ رہے ہیں کانگریس کے بھی نتریتو میں آپ دیکھتے ہیں راہل گاندی ایک اور وہ نیتا بھی ہے اور نیتا نہیں بھی ہے کون چلا رہا ہے پارٹی کیسے چل رہی ہے جو مکھے میں بپکشی دل اگر جو اگر دیکھا جائے تو اس کی یہ حالت ہے میں پٹنا کی میٹنگ میں گیا تھا مجھے معلوم ہے وہاں پٹنا میں کتنے الگ الگ طریقے کی بھاشا اور باتیں وہاں ہو رہی تھی اور اس لیے میرا کہنا ہے کہ ہم نے جو نرنے لیا پارٹی کے طور پر ساموہی ایک اچھا نرنے لیا ہے انٹی موڈی مورچہ بننے سے پہلے کیوں ٹوٹ رہا ہے اس مورچے کی ایک وشیش پہچان ہے کانگریس قریب قریب گاندی پریوار کی پارٹی مانی جاتی ہے ٹی ایم سی میں ممتہ بنر جی اور بھتی جے ابھیشیق بنر جی کی چلتی ہے کشمیر سے لے کر کرنیا کماری تک کی ستاری پریوار وادی پارٹی یہاں ایک ساتھ جوٹی ہیں کشمیر کے عبداللہ اور مفتی خاندان کی پارٹی موڈی کے خلاف ہے یوپی میں اکھیلیش کی فیملی موڈی یوگی کے خلاف آئی ہے بیہار میں لالو پریوار موڈی کو چیلنج کر رہا ہے تمیلاڈو میں سٹالن پریوار کا ڈی ایم کے میں دب دبا ہے عجید پوار جب موڈی کے نام پر بیجپی کی طرف آ گئے تو مہاراشتر میں موڈی کی جیت بہت آسان ہو گئی اب مہاراشتر میں ڈی اے سب سے بڑا الائنس بن گیا اس میں تین بڑے نیتہ آ گئے بیجپی کے دیواندر فرنویز شف سینہ سے ایک ناتشندے اور ان سی پی سے عجید پوار ان تینوں کی طاقت الگ ہے یہ تینوں نیتہ مل جائے تو مہاراشتر کی ہر لوگ سبھا اور ویدھان سبھا سیٹ پر مضبوط ٹکر دے سکتے ہیں سامنے والے ویروڈک وہ خود کا کھالی اپنا اپنا سٹیٹ کا دیکھتے ہیں اپنے اپنے سٹیٹ کا دیکھتے ہیں ایک کوئی مجھے لیڈر اپوزیشن میں دکھا ہو کہ وہ دیش کا سوچ کر دیش میں کام کر رہا ہے ایسا کئی دکھائی نہیں دیتا ہمیں سب کو ایسا لگا کہ نرین رمودی صاحب کے نیترات میں ہی لوگ سبھا ہو یا آگے والے چنہ ہو وہ سہیوگی پارٹی کے ناتی جیسے ہم اس سے پہلے کانگریس کے ساتھ جاتے تھے بیچ میں ہم نے سیو سینے کا ساتھ ہم اڑائی سال گئے وہ اس سے ابھی آگے ویدان سبھا ہو لوگ سبھا ہو لوکل باریس کا تو چنہ وہاں کے دسٹرک کے ہمارے کارکرتہ سوچیں گے وہاں کے لیڈر سوچیں گے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے لیکن سٹیٹ کے اور دیش کے جو چنہ ہو ہے اس کے بارے میں ہم ساتھ ساتھ جانا چاہتے ہیں پارٹی کے ناتے ہم نے یہ ڈیسیجن لیا ہے اور یہ ہوتے ہوئے پورے بیدائک ہمارے ساتھ ہے میمبر آف پارلیمنٹ ہمارے ساتھ ہے باقی کے پارٹی کے ورکر ہمارے ساتھ ہے اسی لیے آج میں نے ڈیپوٹر چیپ منسٹر پرشپ کا اوز دی انٹرنال بات چیت میں بیجپی کو لگتا تھا کہ مہاراشت سب سے مشکل ہے اب سب سے آسان بن گیا ہے شندے نے آج کہہ دیا شرط پوار نے بھتیجے کو سائیڈ لائن کیا بیٹی کو آگے کیا بھتیجے نے پارٹی توڑ دی ایک 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 نیتا ہے ایک نیتا ہے ایک نیتا ہے اور اس لیے بچہ آسان کا بھی ان کو اچھا انبوہ ہے اور نشیط رخ سے اس لیے ان کا ساتھ سبھی لوگوں نے دیا ہے جب کسی کرمت نیتا جو کاری کرتا جو ہندرات کام کرتا ہے اس کو دبایا جاتا ہے سائیڈ لائن کیا جاتا ہے تب ایسی گھٹنا ہوتی ہے کوئی دکھت نہیں ہے ہم سب لوگ ساتھ میں کام ہمارا عدیش کیا ہے کچھ نہیں ہے ہمارا عدیش ستہ نہیں ہے جیسے دو آجار انیس کو ستہ کی لالچ میں لوگوں کے جنگمت کو ٹھکرایا اور مالا صاحب تھاکری جی کے وچار کو ترول ملوک ڈال دیا اور کچھ میں بیٹھ گئے ایسی ستہ کی لالچ اور کچھ کی لالک ہمیں نہیں ہے اب آگے بیہار میں کچھ ہوگا نیتیش کمار پٹنا میں اپنے سانسدوں سے مل رہے ہیں ودھائکوں سے فیڈبیک لے چکے ہیں خبر آ رہی ہے کہ نیتیش کی پارٹی میں بہت خلبالی مچی ہوئی ہے اس وقت نیتیش کی پارٹی میں نیتیش کے علاوہ صرف دو اور نیتہ للن سنگھ اور سنجے جھا کی چل رہی ہے نیتیش خود کرمی برادری سے آتے ہیں لیکن للن سنگھ بھومیہار اور سنجے جھا برہامن ہیں بھارتی جنتہ پارٹی جنتہ کی طاقت پر وشواس نہیں کرتی ہے جوڑ توڑ پر وشواس کرتی ہے اور جنتہ کی طاقت میں سب دل ان کو جھٹکا ہی لگے گا سب دل ان کو جھٹکا لگے گا بیہار میں بھی ایسی سکتی بننے کی بات ہے کیا سارت ایسی کوشش تو وہ کریں گے بہت کوشش کر چکے ہیں خبر ہے کہ نیتیش کی پارٹی کے کچھ بڑے پچھلے نیتہ اب بیجپی سے سگنل کا انتظار کر رہے ہیں یوپی میں اکھیلیش یادف کا ساتھ اوم پرکاش راجبھر قریب قریب چھوڑ چکے ہیں اکھیلیش کا آلائنز ٹوٹ چکا ہے لالو یادف کے کہنے پر اکھیلیش پٹنا تو آئے لیکن کانگریس سے ہاتھ نہیں ملا پائے مجھے رکھتا ہے کہ بہت بڑا نیرنے لیڑی باد نیرنے ہے ہماری انڈیا کو مجبوط کرنے والا نیرنے ہے نریند مودی جی کے نیتروتوں کو اور بھی جالا مجبوط کرنے والا نیرنے ہے اور یورو کی دلوں کی جو ایک جوٹ ہے اس ایک جوٹ کو بہت بڑا جھٹکا دینے والا نیرنے عجید پوارجی کا ہے جس راجید پوارجی نے نیرنے لیا ہے اسی طرح اور بھی راجیوں میں اسی طرح کے نیرنے یہ ملے لے سکتے ہیں مہراشت کے بعد اگلی گوگلی پھینکی جائے گی پٹنا اور لخنوں میں کس نیتا کا وگٹ گرے گا دوہزار چوبیس کا کھلا کھیل شروع ہو گیا ہے مودی کے ساتھ میل ہو رہا ہے آج شرط پوار فیل ہو گئے اس بیچ عجید پوار کے شندے سرکار میں شامل ہونے پر شفصینا اودف گٹ نے بی جے پی پر ڈائریکٹ ایٹیک بولا شفصینا اودف گٹ کے سانسا سنجے راوت نے کہا کہ بی جے پی نے پہلے شفصینا توڑی آج ان سی پی کو توڑ دیا سنجے راوت نے کہا کہ بی جے پی سرکارے بنا رہی ہیں اور گرا رہی ہیں یہ بدلے کا دور ہے بدلاؤ تو دوہزار چوبیس میں ہوگا جس طرح سے بھارتی جنتا پارٹی جو اپنے ویچاروں کی پارٹی نہیں ہے یا جو اپنے راجنیتی کردی ہے ان کی پارٹی توڑ رہی ہیں اور سرکارے بنا رہی ہیں سرکارے گرا رہی ہیں یہ کوئی اس دیشکیا مہارشتر کے ہی پرمپرا کو ماننے ہونے والی بات نہیں ہے پہلے شیو سنا توڑ دی ایک سال پہلے آج ان سی پی کو توڑ دیا ہے اور کلٹ گند کے اوپر بھشتہ اچار کے آروپ تھے پردھان منتری کر رہے تھے آج وہ سب لوگ راج بھول میں شپت لے رہے تھے اور اب بات کریں گے شرط پوار کے پریوار کی شرط پوار کے پریوار میں ایسا کیا ہے پہلے دوستی ہوتی ہے پھر دشمنی ہوتی ہے پھر دوستی ہوتی ہے اور پھر دشمنی رشتہ داری ہوتی ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے پھر رشتہ داری جھوڑتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے آج جو کچھ ہوا اس میں بھی چاچا شرط پوار کی سیاست فیل ہوتی ہوئی دیکھائی دے رہی ہے اور یہ کھیل کیا ہے ان کی اپنے بھتیجے اجیت پوار نے پوار پریبار کی پوری ہسٹری اور میسٹری کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے آپ یہ ریپورٹ دیکھئے پوار صاحب نے کبھی امید نہیں کی تھی کہ سیاسی کشتی میں بھتیجہ ہی سیاسی داؤں سکھا دے گا شرط پوار بھتیجے اجد پوار کی چال سے آج بھلے ہی حق کے بککے ہیں لیکن سچ تو یہ ہے کہ سیاست کا یہ چرکی داؤں بھی اجد پوار نے اپنے چاچا سے ہی سکھا ہے جس کی کہانی شروع ہوتی ہے انہیں سال 1978 سے مہاراشت کے سیاسی حالات کچھ ایسے ہی تھے جب لوگ سبھا میں اندرہ گاندھی کو زبردست ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا مہاراشت میں بھی کانگریس کو قراری ہار میں لی تھی حالات یہ بنے کہ ترتکالین سی ایم شنکر راو چمہان کو اپنے پت سے استیفہ دینا پڑا اور نئے سی ایم کے طور پر وصن دادا پاچل کو شپت دلائی گئے اس وقت شنکر راو چمہان اور وصن دادا پاچل مہاراشت کی سیاست کی سب سے طاقت پر چہرے تھے اور یواز شرط پوار کی سیاسی مہتوا کانگشائیں بھی اوفان مار رہی تھے کانگریس میں دو فار ہو گئے 1978 میں جب ویدھان سبھا چوناؤ ہوئے کانگریس کے دونوں دھڑوں نے الگ الگ چوناؤ لڑا ترشنکو ویدھان سبھا کے استیتی میں ایک بار پھر دونوں ویروہی کانگریس کو ایک ساتھ آنا پڑا وصن دادا پاچل سی ایم بنے شرط پوار بھی منطری بنے لیکن شرط پوار کو وصن دادا پاچل کا سی ایم بننا کھل رہا تھا ستہ کی دھوک میں تڑپ رہے شرط پوار میں چار مہینے میں ہی وصن دادا پاچل کی سرکار گرہ دی تراصل پانچ مارچ 1978 کو وصن دادا پاچل کی سرکار بنی اور 18 جولائی 1978 کو انہیں پد چھوڑنا پڑا شرط پوار پر سیاسی دھوکے بازی کے عاروپ لگے انہوں نے جنتہ دل سے مل کر سرکار بنا ڈالی محض 38 سال کے عمر میں سی ایم پد پر کابیش ہو گا محضn ایم پڑا پاچل کیسی دیں ان ساتھیوں کا سیوب لینے کی بات چاہی کی اسے یہ بلکل کلیر ہو گیا کہ انچے کراوز انجام میں رہے تھے آج جو کچھ ہوا وہ ایک پیسے لاتے ہیں ایجنسیز جو ہجیش کے ان ایجنسیز کا اسٹیوار کرتے یہ قدم انسائے گئے شرط پوار 1967 میں 27 سال کے عمر میں مہاراشتھ ویدھان سبھا کے بھیتر پہنچے تھے اور ماتر 10 سال کے بھیتر وصن ڈادا پاٹیل کی ادوائی والی کانگریس سرکار کو ہٹا کر مہاراشتھ کے سب سے یوہ مکہ منتری بنے جس مہاراشتھ کی راجنیتی میں پوار اور پاور دونوں شبدوں کو بہت قریب سمجھا جاتا تھا اس گھٹنا کے قریب 40 سال بعد وہ پوار اتنے کمچور کبھی نہیں دیکھے جتنے آج دیکھے تھے 1978 سے سیاسی چنوٹیوں کو پار کرتے ہوئے 2019 میں بہت دنوں بعد پبلکلی پوجیشن لیے لیکن کیا پوار اس بار بھی پولیٹیکس کے پاور گیم کو جیت پائیں گے لیکن اس سے پہلے پوار صاحب کو ان سوالوں کے جواب تلاشتے ہوگی مسئلہ بھتیجہ چاچا کے خلاف کیوں باقی ہو گیا ہے بھتیجے کی بھگاوت کی بھنا کیوں نہیں لگے پریوار کی سیاسی مہتوا کانکشائیں وجہ بنی ان سوالوں کے جواب جاننا ہے تو سب سے پہلے شرط پوار کے پریوار میں چل رہے پاور پولیٹیکس کو سمجھنا ہوگا جیسے اجید پوار کے باقی ہونے کی ایک بڑی بچہ مانا جا رہا ہے پوار پریوار کوویند پریوار اور شاردہ پوار کے بیٹے اپا صاحب انترہ شرط پوار پرتاب اور بیٹی سروش پوار اپا صاحب کے دو بیٹے راجیندر پوار جن کے پاس کھیتی اور کاروبار ہے اور رنجید وائن انڈسٹری کے مالک ہے راجیندر کے بیٹے روہت پونے زیلہ پریشت ممبر ہے جنہیں پوار کی ویراسط کا اترہ دکاری کے طور پر دیکھا جا رہا ہے پوار صاحب کے دوسرے بھائی انتھ راو کے تین بیٹے ہیں شری نیواز جو کرشی اور آٹو موبائل کا ویعاپار کرتے ہیں اجید پوار جنہوں نے آج ڈپٹی سی ایم کی شپت لی اور بیٹی ویجیا پاٹی لے اجید پوار کے دو بیٹے ہیں پارتھ اور جے جس میں پارتھ بھی پوار کی سیاسی ویراسط کو سمحالنے والے ایک دعویدار ہیں پروپ ہوتے ہوئے وہ صور کرنے کے لئے بھی سب نے ایک جھوٹ ہو کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اسی مادیم سے ہم نے سب نے مل کے یہ بیسیجن لیا ہے پارٹی کے ناتے ہم نے یہ بیسیجن لیا ہے